آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ کلپ دکھانے والے ہیں جس میں پاکستان کے سیاستدان صرف اپنے مفادات کے لیے اپنے آپ کو کس سے ملا رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے آج علی کی نسبت سے عابد علی بھی بیٹھے ہیں رجب المرجب میں اور علی کے بیٹے کی نسبت سے ایک حسین بھی بیٹھا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اشارے ہیں قدرت کی طرف سے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحب زادی تھی وہ ان کے اوپر سے وہ ہٹاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی پتہ ہوئی نہ پھر والد سچے راستے پر تھا تو لباز شریف میرا باپ ہے وہ بھی حق کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وہی نہیں آئی سوچا کہ میں بھی پاکستانی ہو رہا تھا دیر کے بعد جو آئیت آئی وہ بڑی امپورٹ بنائی دی جو میں اپنے مشکل وقت میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں آپ نے یہ کلپ سنے اور دیکھے اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ان میں سے کسی ایک کا کردار بھی ان جیسا ہے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں معذب معاشروں میں سیاست کا دوسرا نام عبادت ہے مگر پاکستان میں بدقسمتی سے سیاست کو ریاکاری اور منافقت کے علاوہ خدمت کا نام دیا جائے تو لوگ غصہ کریں گے کیونکہ پچھلے ستر سالوں میں اس ملک کے حکمرانوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ یقیناً ناقابل معافی ہے ہماری ان سیاستدانوں سے یہ التجاہ ہے کہ آپ ان پاکستیوں کا نام لینے سے پہلے ذرا سوچیں اور اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھیں